ڈبلو پیل کا میچ رہے گا کس کس کے بیچ میں ایک طرف ہے زبردست ٹیم ایم آئی کی ٹھیک ہے جو کی بہت بڑیہ کھیل کر رہے ہیں بھی ریسنٹ میچز میں اور دوسری طرف ہے ڈیلی کیپٹل جنہوں نے میں بولوں گا ایک میچ نہ ان سے ہارا ہے ہارے بھی انہی سے تھے سیزن کی شروعات میں پہلا ہی میچ ہارے تھے اس کے بعد سے ڈیلی کیپٹل نے ایک دم زبردست والا پرفیونس جو وہ دکھایا ہے تو اب آج کے لیے کیا پریڈکشنٹ رہتی جب دو ایک دم بڑیہ والے ٹیم جو آمنے سامنے ہوں گی اور کیسی رہی گی ڈیلی کے پیچ ابھی بینگلورو پر میچز نہیں اگر آپ بینگلورو کا سوچ کا ٹیم مناؤ گے تو ابھی جو میچز ہے وہ ڈیلی میں یہاں چکے ہیں ارم جیٹلی سٹیڈیم میں ہوگا یہ مقابلہ اب کیا پریڈکشنٹ رہتی ہے کیا انلیسس ہے ساری چیزیں ڈسکس کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا اور ساتھ ساتھ ویڈیو پسند ہے لائک ضرور کر دینا چلو سبسکرائب اگر نہیں کیا ہوا ہے تو فٹاوٹ سے وہ بھی کر لو اور ہاں ٹیلیگرام چینل کا لنک آپ کو ملے گا ڈسکرپشن میں جلدی سے وہ بھی جوئن کر دینا باقی چلتے ہیں جب اپنے میچ کے اوپر کیا رہتی ہے آج کی پریڈکشنٹ تو دیکھو بھئے 738 میچ کے ڈلائن ارم جیٹلی سٹیڈیم ڈلی میں ہوگا مقابلہ چھے میچز ہو چکے ہیں ایک جیتا ہے بیٹنگ فرش نے پانچ جیتے چیز کرنے والے ٹیم نے سکور آپ دیکھو گے چھے کے چھے میں ڈیڑھ سو سے نیچے ہے بٹ یہاں پر ایک ٹویسٹ ہے آپ کہیں یہ دیکھ کر سیدھا بھائی آس تو کم رن بنیں گے ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جو فیروش شاکوٹلا پہلے نام تھا ارم جیٹلی سٹیڈیم مرکو فیروش شاکوٹلا یاد آدھا تھا بار بار تو ارم جیٹلی سٹیڈیم جو ہے اس میں بھائی پچھ نا ایک طریقے سمیں بھولو گا بہیور اگدم سے چینج ہو گیا پچھ کا جو ورلڈ کپ ہوا نا اس کے بعد سے ورلڈ کپ میں آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر جو رنس ہیں وہ کافی اچھے بنتے ہوئے دیکھ رہتے ہیں بولرز کے لیے مدد کم تھی بیٹنگ پیرڈائز یہ کہیں نہ کہیں نہ وکٹ لگ رہی تھی تو یہاں پر ویسا ہی کچھ ہوتا ہوا دیکھ سکتا ہے جیسا کہ میچز بنگلورو میں ہوئے جہاں پر جب اچھے ٹیمز کے میچز ہوتے ہیں تو رنس جو ہے وہ بڑیہ بنتے ہیں تو یہاں پر بھی کہیں نہ کہیں وہ سیمیلر چیز ہوگی اور یہ جو چھے میچز ہے یہ کھیلے گئے تھے ٹو تھاؤزن سکسٹین میں اور اس ٹائم پر جو بھائی ایسا تھا نا کہ رنس تھوڑے کم ہی بنتے تھے اس ٹائم پر ٹیمز بہت زیادہ اٹیکنگ کھیلتی نہیں تھی زیادہ تر میچز میں تو ٹیمز بہت زیادہ اٹیکنگ نہیں کھیلتی تھی انٹریشنل میچز تھے ہرٹ کپ کے ویسے تو کم سکور بناتا تو بہت زیادہ سیریس لیموں بولو گا اسے کورڈ کو مت لینا بٹھا میچز ہوئے تھے تو بتانا ضروری تھا اب آتے سیدھا پلائنگ 11 کے اوپر ہم نے وکٹس وغیرہ بھی اسی لیے نہیں منچن کی ہوئے کیونکہ پچھ کہیں نہ کہیں وہ چینج ہو چکی ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں سپنر زیادہ وکٹ لیتے تھے اور ابھی کے حساب سے تو ہوگا نہیں تو اس ویسے بھاکی دیکھو اہیلی میتھیوز یاستی کا باتیا ایک نیلز یہ ہے ویسے مومبائی انڈینز کی طرف سے کہ شمنے میں سمائل اور یہاں سے جو ہرون پریت کور ہے وہ ہلکا فول کا انجری تھی ان کو تو وہ بیٹنگ کرتی ہوئے سے دیکھی ضرور تھی نیٹس میں ابھی دلی میں جو پرکٹیش ایشن ان کا ہوا بٹ کھیلنا ان کا کنفرم نہیں ہے ان کیس اگر وہ کھیلتی ہے تو یہاں سے آپ کو اسی ونگ کو تو ریپلیس کرتی ہو دیکھ جائیں گی شمنے میں سمائل اور یہاں سے کیا بولتا ہے ہمیرا کازے کو ریپلیس کرتی ہو دیکھ جائیں گی ہرون پریت کو بیٹنگ اوڈر میں ہرون پریت پھر چار پر اور باقی سب کا بیٹنگ اوڈر ایک ایک نیچے چلا جائے گا باقی ابھی کے لئے پچھلے میچ کی پلائیں گے لون پر تھوڑا دیکھتے ہیں تو یہاں سے ہیلی میتھیوز اور یاستے کبھاٹیا اوپن کریں گے میچوز کے طرف سے پچھلے دو میچ میں چلو پونٹس تو آئے ہیں اس سے بہلے ساترہ نیگویڈ پہلا میچ فلوپ رہا تو جو پہلا میچ میں فلوپ رہی تھی یہ ہی ٹیم تھی سامنے ڈی سی کی ہی ٹیم تھی اس کے بعد میں یاستے کبھاٹیا ہے ابھی تک تمہیں بول سکتا ہوں بھئی رنس ٹھیک دیکھنے کو بلے یہاں سے یاستے کبھاٹیا کی طرف سے باقی نیتلی سکاویر کی طرف سے بھی پرفنس کافی زیادہ صحیح دیکھنے کو مل رہا ہے اور ایون نیتلی سکاویر نے جو پہلا میچ کھیلا تھا اس میں بھی جو پرفنسہ وہ بڑیا ہی دیا تھا دو وکٹ نکالے تھے دیلی کے اور ساتھ ساتھ انیس رن بھی بنایا تھے باقی امیلیا کر ہے ان کی طرف سے بھی وکٹس بھی ہے ساتھ ساتھ بھائی ایسا ہی نہیں کہ اس بار تو رن بھی بڑیا دیکھنے کو مل رہا ہے پچھلے میچ میں چالیس اس سے پہلے تیس پھر ایس پھر ایس پھر چوبیس تو رنس یہاں سے بڑیا آ رہے ہیں امیلیا کر کی طرح سے ڈیفنیٹل ایک اچھی چوئس بنی گئے اور سی وی سی کے لیے جو سب سے زیادہ بڑی دھاویدار ہے وہ یہی ہے اس کے بعد میان سے پوجا مسترہ کرے اب میں اسی لیے بولتا ہوں پوجا مسترہ کر تین میچیں آپ دیکھو دو اور کر رہے زیرو وکٹ دو اور کر رہے زیرو وکٹ دو اور کر رہے پچھلے میچ میں ان کو وکٹ مل گئے تو اسی لیے ہوں بولتا ہوں کہ دیکھو ایسے کچھ خلاڑی ہے ٹیم میں جو بہت زیادہ یوز میں نہیں آتی ہے مطلب ان سے نہ بیٹنگ نہ بولنگ ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے بٹ جیل میں ضرور ٹرائے کرنا ہے کیوں کیونکہ بھائی ہو سکتا ہے کسی نہ کسی میچ میں وہ بھی اکتم جھنڈے گاڑ دے اور جیسا پوجا مسترہ کر نے پچھلے میچ میں کیا ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے بھائی ان کو ٹرائے کرنا ضروری ہے تو جیل میں تو بلکل آپ لے سکتے ہو پوجا مسترہ کر آج کے لیے ایسے ل میں لینا آئی تینک تھوڑا سا رسکی اوپشن رہے گا اس کا ریزن کیا ہے کیونکہ اول راؤنڈر سیکشن میں آپ کے پاس میں پانچ سے چھے اوپشن سے پک کرنے کے لئے تو کہاں پوجا مسترہ کرو کو مینج کرو گے تو اس وجہ سے بھائی جیل ٹیمز میں آپ بھائی کسی نہ کسی جب مین کھلاڑی کے اوپر رسک لہو گے تو پوجا مسترہ کرو کو رکھ لینا ٹیم میں بھائی یہاں سے اسی وونگ ہے وکیٹس تو ہم بولوں گا دونوں میچز میں یہاں سے اسی وونگ کی طرف سے دیکھنے کو ملی ہے اور ایون اسی وونگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے نا پک کرنے کا کہ ان کی بیٹنگ اوپر آتی ہے باقی سب سے ایون سجیون سجنا امن جوت اکیرتنا ہمارا کازی سے اوپر جو ہے اسی وونگ کو لاتے کیونکہ اسی وونگ بیٹنگ جانتی ہے تھوڑی کو ترن وگر یہ بنا لیتی ہے تو اس وجہ سے وہ ایک فائدہ ڈیفنیٹلی ہوتا ہے باقی سجیون سجنا ہوئی امن جوتکور ہوئی کیرتنا ہوئی ہمارا کازی ہوئی یہ چار کھلڑی جیل میں ہی ٹرائے کرنا ہے ایسل کیلئے اتنی اچھے اپشنز نہیں بنتی ہے واپس سے بتا رہا ہوں باقی سجیون کے اشاہ کے لاشٹ میچ بھی انہوں نے اوور دو ہی کرائے تھے بٹ ایٹلیسٹ ایک وکٹ نکال دیا تھا جو بول سکتے ہیں اس سیزن کا اس سیزن کا ان کا پہلا وکٹ تھا بہت زیادہ بروسہ نہیں کر سکتے ہو کیونکہ اور پورے نہیں کر رہی پہلے میچ میں اوور تھے بٹ اس کے بعد تینوں ویچز میں انہوں نے پورے اوور نہیں کرائے تین تک بھی نہیں گئی ایک اور دو اوور تک ہی ہے تو مومبہ انڈینز کی جو پلیئرز ہیں بھائی وہ یہاں سے یہ ہے آپ کے پاس ٹوپ فائیف ٹوپ سکس میں سے جنتی مانی کلیتا چانس کمیں کھیلنے کے پریانکہ بالا کے بھی تھوڑے کم ہی رہیں گی کیونکہ ایڈونٹ ٹنکس ہو کہ بھائی یہاں سے مومبہی کی ٹیم کا ٹوپ وٹر میں کہیں بھی ضرورت ہے کسی بھی اور پلیئر کی اس کے بعد میں کلویٹ رون ہے فاتیمہ زفر اور یہاں سے اماندیپ کور ہے مومبہ انڈینز میں جانا کسی بھی ڈومیشٹک کھلاڑی کے لئے تو ایک خرابی بات ہے کیونکہ موقع ملتا نہیں ہے ان کے ٹیم میں اور ایک طریقے سے صرف فیلڈنگ کرانے کے کام آتے باقی سب کے لڑی ساتھ کو چھوڑ کے باقی اس کے علاوہ ڈیلی گا پیڈلز کی ٹیم میں کیا ہے ادھر سے بھائی یہ ہے کہ سارے کلڑی اس میں آتے ہیں ڈیلی گا پیڈلز کی طرف سے شیفالی وارمہ اوپن کریں گی پہلے میچ میں ان کو سب سے زیادہ پریشانی میں ڈالا تھا اگر آپ نے پہلا میچ لائیو دیکھا تو آپ کو پتا ہوگا اکدم بھائی سب شبنیو اسمائل نے زبردست بولنگ کی اور شیفالی وارمہ کو پر پریشر بنائیا اور وہ ایک شوٹ کھیلنے کے چکر میں پھر بولڈ ہو گئی تھی میرے کو ایکزیکٹ وہ یہاں دیکھ دم پچھا ہے کیونکہ میں دیکھ رہا تو اس میچ کو لیک تو یہاں سے وہ آؤٹ ہوئی تھی اس میچ میں اب اس میچ میں یہاں سے شبنیو اسمائل رہی گی نہیں شیفالی وارمہ وہ گلتی کرنا نہیں چاہیے وہ بھئی شروعات سے اٹیکنگ کھیلنا چاہیے جیسا وہ بھی تک پچھلے تین میچ میں کرتے آ رہے ہیں تو ایٹھنگ کہ شیفالی وارمہ اس میچ میں فلوپ نہ ہو کر آپ کو رنس بناتے ہو دیکھ سکتی ہے تو جیل میں تو دیکھو سی بی سی ضرور ٹرائے کرنا شیفالی وارمہ باقی ایس ایل میں تو ٹیم میں رکھ سکتے ہو اس کا واضح مینگ لیننگ کی طرف سے وہی ہے کنسیشنٹ لین کی طرف سے رنس آتے ہو دیکھتے ہیں پچھلے میچ میں پچاس آئے تھا باقی کیپ سے ہے بولنگ نہیں کر آ رہی ہیں پہلے دو میچز انہوں نے بولنگ کرائی تھی سوری پہلے میچ پہ انہوں نے بولنگ کرائی تھی بٹ ابھی جو باقی کے دو میچز ہیں اس میں انہوں نے بولنگ نہیں کرائی ہے صرف ایزا بیٹر جو ہے کیپ سی یہاں سے کام میں آ رہی ہے تو ستائیس اور چھالیس انہوں نے بنایا تھے باقی زیمی ماں پہلا میچ چلی تھی ممبئی اگنشٹ میں ہی چلی تھی باقی کے تین تو انہوں نے بھائی کچھ خاص کیا ہی نہیں ہے ایک میں تو چلو بیٹنگ زیادہ نہیں ہے باقی دو میچز میں تو زیرو اور ساتھ کا سکور دکھا ہے روڈرگیز کی طرف سے باقی اینابل سیدر لینڈ ہے چکی مریزن کیپ کو بھی ایک ہلکی فلکی ایک انڈسکلوز انجری ہے جو انہوں نے یہاں سے فرنچائز نے کچھ بھی بولا تو نہیں ہے مریزن کیپ کے بارے میں باقی تینک کہ ان کو کچھ نہ کچھ انجری ہے جس وجہ سے وہ کھیلی نہیں اور پھر اینابل سیدر لینڈ کو واپس ٹیم میں شامل کیا گیا حالکہ اینابل سیدر لینڈ نے رنز بنائے بیس اور یہاں سے وکٹ تو انہوں نے نکالا نہیں جیس سوناسن یہ چیز آپ کو یاد ہوگی نی جیس سوناسن کی آپ کو اولیڈی بول کے رکھا تھا کہ پچھلا مجھ جو ان کا گزراد کے گینش میں تھا اور گزراد کے گینش میں جیس سوناسن کمال کر سکتی ہے تین وکٹ این وان نکال کر دکھائے تھے باقی دیفنیٹلی آج کلی بھی مپاؤنٹ یہ رہیں گی پچھلے دونوں ویڈجز میں تین وکٹ نکال چکی ہے تانیا بھاٹیا تین کا وروسہ تانیا بھاٹیا کے اوپر اتنا زیادہ ہے کہ یہ ان کو نوے نمبر پر بیٹنگ کرنے بھیجتے ہیں کہ بھائی جاؤ جب سب برگیٹ گر جائیں گے تو تمہیں تین کی کماند سمال لی ہے نوے نمبر پر تانیا بھاٹیا کی بیٹنگ آتے ہیں ایون ارون دھتی ریڈی تیتا سندو شکھا پانڈے جیس سوناسن سم کو بھائی سب یہ سب کو اوپر بیٹنگ کرنے بھیج دیتے ہیں برگیٹ تانیا بھاٹیا نوے نمبر پر اور پھر کوئی شکتہ کی نوے پر بھی بھیجیں گے نہیں بھیجیں گے ٹھیک ہے وہاں پر تو بیٹنگ چلو ان کی آئی نہیں تو لینے کا کوئی فائدہ بنتا نہیں ہے یاستی کا بھاٹیا آپ کے پاس میں آج ایک ڈیفولٹ وکٹ کیپر پک بنتی ہے اس کے لئے کوئی اپشن بھی نہیں ہے اور باقی اس کو آدمی شکھا پڑھنی ہے ایک ایک ویٹ کے ساتھ میں تیتاز سندو پہلا اور میڈن دوسرے میں رن کھا لیے انہوں نے حیسی ان کی بولنگ رہی تھی دو اور کر آئے تھے باقی ارون دہتی گریڈی کی طرف سے بھی لگاتار میں بول سکنا ہوں ابھی تک جو وکٹ سب وہ دیکھنے کو ملے ہیں اور اس کے بعد میں رادہ یاد ہوگا ہے انہوں نے وکٹ نکالے تو بہت ہی بڑیہ نکالے نا تو بالکل ہی نہیں نکالے پہلے میچ میں دو اور تیسرے میچ میں دو اور دوسرے اور چوتھے میچ میں کلوے اگر ساتھ وکٹ انہوں نے نکال لی ایک میں چار ایک میں تین وکٹ تو جیل میں ضرور ہوئی آپ ٹرائے کر سکتے ہیں ان کو سی وی سکھ لے ایسل میں تو میں تھوڑا سا ایک رسک ہی مانوں گا ان کو اس کے علاوہ یہاں سے مرنو منی ہے جن کو وہی ایک انجری کی وجہ سے شاید چینج کی وجہ سے باہر کیا گیا باقی مریزن کیپ ہے ان کے ایسا اگر کھیلتے ہیں تو مشپک بنیں گی اس کے بعد میں یہاں سے لورا ہیریس ہے فرم تو ٹھیک ہے بٹ چانس کم ہے کھیلنے کے پرنا منڈلز نیہ دیپتی عشوینی کماری اور اس کے بعد میں پونم یادہو ہے پونم یادہو اگر کھیلے تو مشپک آپشن آپ کے باس میں رہتی ہے باقی اگر اوورز کی بات کی جائے دیکھو تیتا سندو پہلا اور دو ہی اور انہوں نے کرائے تھے پہلا میڈن ڈالا تھا دوسرے میں انہوں نے بارہ رن دی دیئے تھے اس کے بعد میں ان کو بولنگ جو ہے ملی نہیں باقی شکھا پانڈے جیش سناسن ارون دہتی ریڈی سدر لینڈ اور یہاں سے رادہ یادوں نے پوری بولنگ کرائی تھی اب تیتا سندو کو بعد میں بولنگ مل سکتے تھی ان کے سکر رادہ یادوں کو وکٹ نہ ملتے تو بٹ ان کو وکٹ مل گئے تو پھر انہی سے جو پورے چار ور ڈالوا دیئے گئے اگر یہ وکٹ لیچ جاتی تو پھر اس سینریو میں ہوتا کیا کہ ان کے دو اور رہتے اور تیتا سندو کے شاید آپ کو چار دیکھنے کو مل جاتے تو فیلال کے لئے تو میں بولوں گا ابھی کے لئے نا یہی چھے بولر جو ہے بھائی دلی کی ٹیم سے یوز ہو سکتے ہیں دلی کی ٹیم میں صرف ایک آپشن اور ہے کہ کیپسی سے بولنگ کراتے نہیں کراتے پچھلے دو میں کرائی نہیں ہے تو میں اس ویچ پہ بھی تھوڑی سی امید ہو جو ہے کمی رکھوں گا باقی بلکل ایسا نہیں کہ زیرو پرسنٹ چانسے کرا سکتے ہیں ومنز کرکیٹر پر یہی دکت ہے کہ گیارہ میں سے نو ان کے ایسے پلیئر ہوتے جو بولنگ کر لیتے اور پھر مسئیبتوں میں ہمیں ڈال دیتے کہ بھائی کرائیں گے کہ نہیں کرائیں گے کیونکہ کبھی کبھی یہ لوجک کے ادھر چلے جاتے ہیں باقی نیت سکیور برنٹ اور ہیلی مہتیز ادھر سے ہے کہ یہی دونوں جن نئی بول کے ساتھ میں شروعات کرتی ہے باقی اسی وانگ ہے سائیکہ اشاک امیلیا کر پوجہ وسترہ کر اس کے بعد میں ستے مورتی گیرتنا ہے جن کو کبھی گوار یہ ایک ایک اور دے دیتے ہیں باقی تو بھائی یہاں سے آپ ایسا سمجھ کے چلو کہ یہی چھے بولرز جو ہے وہ یوز میں آنے والے اب ڈیتھ بولنگ میں زیادہ تر تو کیا ہوتا ہے امیلیا کر سے بولنگ ڈلوائی جاتی ہے امیلیا کر ڈالتی ہے پوجہ وسترہ کر ڈالتی ہے اور اس کے علاوہ نیت سکیور برنٹ بھی رہتی ہے بہت ہاں چینج ہوتا رہتا ہے یہ سینریو ہاں نئی وال کے ساتھ میں سکیور برنٹ اور ہیلی مہتیوز دیکھے گی پرانی وال مطلب ڈیتھ آورز اس کے علاوہ یہاں سے آتے ہیں ہیٹوئر کے اوپر وینیو پر تو آج تک کبھی میچ ہوا نہیں ہے یہ اس سیزن کا پہلا میچ کھیلے جانے والا ہے تو اس سچ وینیو سٹیٹس تو کوئی رہتے نہیں ہیں اب وینیو کے ریلیٹڈ آپ کو میں ایک چیز اور بتا ہے تو یہاں پر نا میک لیننگ وہ کھلاڑی ہے جنہوں نے تین میچ میں 119 رن بنا رکھے صرف ایک انہی کا ریکوڈ ہے باقی نہ انڈین کلیر کا ریکوڈ ہے نہ کسی اور کا ہے باقی کچھ ہے کھلاڑی ایک دو اور جنہوں نے کہ بھائی بیس تیس رن بنا رکھے تو وہ میں منشن کروں گا نہیں جنہوں نے تین میچ میں 119 رن اس گراؤن پر پہلے بھی بنایا ہویا مدرم 2016 میں اور وکیٹس کے معاملے میں ایک میچ میں دو وکیٹ ہے ان کے نام اسکورڈ میں سے بات کر رہا ہوں ہیٹو اڈپ تک ہوئے ہیں جس میں کہ بھائی ممبائی نے تین بار جیتا حاصل کیا اور ڈیلی صرف ایک ہی بار جیت پائی ہے اس سیزن کا جو پہلا میچ تھا وہ بھی آخری بول پر ممبائی کی ٹیم نے جیت لیا تھا سجیون سجنا کا وہ چھکا آیا تھا جس کے بدولت کیپ سے نے وہ بول ڈالی تھی آخری بول پر یہاں سجویم ایمائی کی ٹیم اس میچ کو لے گئی تھی باقی 20 مارک 2030 پچھلے سال میچ ہوا تھا ایمائی نے 109 بنائے تھے اور ڈی سی بھائی 110 صرف نو اور میں بڑے بڑے دریگے سے چیز کیا تھا جس میں کیپ سے 38 تھے شیف آلی برما کے 33 اس دو وکیٹ کیپ کے دو وکیٹ شکا پانے کے پوزہ بسترہگر کے 26 ایک وکیٹ تھا ہیلی میتھیوز کا نو مارچ کو میچ ہوا دونوں ٹیم کے بیچ میں جہاں پر کی ایک دم اُلٹا ہو گیا کیونکہ ڈی سی کی ٹیم 105 پر آلاؤٹ ہو گئی اور ایمائی نے بھائی یہاں سے جو ٹارگٹ ہے وہ آسانی سی چیز کر دیا اس میچ میں مینگ لیننگ کے 43 تھے روٹریوز کے 25 ایک وکیٹ تھا کیپ سے کا باقی یاستی کا باٹیا 41 میتھیوز کے 32 اسی وہ ان کے 3 وکیٹ اور یہاں سے سائی کے عشاق نے 3 وکیٹ نکالے تھے پھر آتے ہیں ابھی جو ریسینڈ میں میچ ہوا نے اس سیزن کا جو سیزن اپنر تھا وہ انہی دونوں ٹیم کے بیچ میں 23rd اور فیب کو کھیلا گیا تھا 171 بنائے تھے ڈی سی کی ٹیم نے بٹ آخری بول پر بھائی ہے ایمائی کی ٹیم کو 6 چاہیے تھے اور انہوں نے بھائی بنا دی ہے لیننگ کے 31 تھے اس میچ میں کیپ سے کا پرفیونس واپس سے آئے کیپ سے کا پرفیونس آپ دیکھو گے بھائی کہیں نہ کہیں کیپ سے کا پرفیونس جو وہ رہتا ہی ہے یہاں پر 38 رن تھے یہاں پر ان کے نام ایک وکیٹ تھا یہاں پر ان کے نام 31 رن تھا اور ساتھ ہی ساتھ دو وکیٹ بھی تھے تو کیپ سے کا پرفیونس تو کہیں نہ کہیں آتا ہے تو ایک option تو بھائی لینے کے لیے تو بلکل ایک دم مشپک ہے cvc کے لیے تھوڑا سا رسک ہے اب اگر وہ رسک لینا چھاؤ تو بلکل آپ بنا سکتے ہو بھائی کیپ سے کے 75 ہے روٹری کیو اس کے 42 ایک ایک وکیٹ کیپ اور شکھا پانڈے کا دو وکیٹ ریڈی اور کیپ سے کا تھا بھائی بھائی بھائٹیا نے 57 بنائے کور نے بنائے 55 کر کے 24 رن اور ساتھ میں بھائی دو وکیٹ اور اسمائل نے ایک وکیٹ نکالا ہے نیچ سکاور کے نام یہاں سے جو ہے دو وکیٹ آئے تو اس میچ میں تو یہ ہے ابھی کے لیے جو ہمارے ہیٹورڈ میچز رہتے ہیں سیدھا پلیئر بیٹل کی بات کرے تو امیلیا کر اگرین شکھا پانڈے دو بار آؤٹ ہو چکے ہیں کلویٹرون موسٹ پابلک کھلنگی نہیں بجھے جس سوناسان کے اگیشٹ میں چار بار آؤٹ ہو چکے ہیں سادر لینڈ کی اگیشٹ میں بھی دو بار انہوں نے وکیٹ گوایا ہے اپنا ہرون پیت کور اگیشٹ اینیوال سادر لینڈ چار بار آؤٹ ہوئی ہے جس سوناسان کے اگیشٹ میں دو بار اپنے وکیٹ گما چکے ہیں ہیلی میتھیوز اگیشٹ مریزن کے اپ چار بار آؤٹ ہوئی ہے اور لاشٹ میچ بھی جو ہوا تھا ان کا اس میں بھی مریزن کے اپنے ہی ہیلی میتھیوز کا آؤٹ کیا تھا اینیوال سادر لینڈ کے اگیشٹ میں بھی دو بار وکیٹ گوایا ہے نیتز کا ویر اگیشٹ کے اپ تین بار اور جوناسان کے اگیشٹ میں دو بار اپنے وکیٹ گما چکے ہیں اس کے علاوہ دوسری ڈیم سے بات کریں میک لیننگ کو سب ساتھ اکتر رہتا ہے امیلیا کر سے 67 بول چار بار وکٹ ہے اسمائل نے بھی دو بار آؤٹ کیا ہے الائز کیپ سے اگنش شب نے بھی اسمائل تین بار آؤٹ ہو چکی ہے اگنشٹ امیلیا کر 29 بول میں سترہ رن بنا کر یہ تین بار اپنے وکٹ گما چکی ہے اور سائکیا عشاق نے بھی دو بار آؤٹ کیا رن بھی کافی تھی ہے مریزن کیپ اگنشٹ ہیلی ویتھیوز تین بار آؤٹ ہوئی ہے امیلیا کر کے اگنشٹ میں دو بار تانیا بھاٹیا اگنشٹ ہیلی ویتھیوز دو بار وکٹ گما چکی ہے وہیں پر شیفالی ورمہ ہے جو کہ اگنشٹ امیلیا کر دو بار آؤٹ ہوئے اور اگنشٹ اسی ونگ بھی تیس بول میں دو بار اپنے وکٹ گما چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ رہتے ہیں ابھی کے لئے جو بھئے ہمارے سکرینشوٹ اگر ایک بار ادھر سے لینا چاہو تو لے لو جلدی سے اور اس کے بعد میں ایک بار ادھر سے ٹھیک ہے ابھی دیکھو مرکو کمنٹ سیکشن میں کسی نے بولا تھا کہ تم نہ پورے ہٹ جائے کرو بھائی دیکھو میں پورا ہٹ جاؤں گا نا تو لوگ پتہ کیا کرتے ہیں لوگ اس کا سکرینشوٹ لے کے کہیں اور ہی میں پوشٹ کر دیتے ہیں پھر میرے کو وہ سٹرائک وغیرہ ایسا کرنا پڑتا ہے تو میری بھی کوئی محنت کرا تو نہیں میں بھائی سکرینشوٹ لنے کا موقع آپ کو دہی دیتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سے ایسے ہٹ کے بات ہو باتوں میں تو وہ تب ہی لے لیا گروہ سکرینشوٹ ایسے پرپرس لی ہٹوں گا تو پھر دکھت ہو جاتی ہے بھائی دیکھو وکیٹ کی پر سیکشن میں آستی کا بھاٹیا اور بیٹر سیکشن میں میک لیننگ یہاں سے میں نے رکھا ہے شیفالی ورما کو سیکشن میں جیس سناسان ہیلی میتھیوز نیت سکاور برنڈ علیس کیپ سے سدر لینڈ اور یہاں سے میلیا کر ہے اسی ویسے پوجہ آوست ریکر کو لینے میں دکھت ہے کیونکہ بھائی اپنے پاس میں یہاں سے چھے اولڈ راؤنڈر پکس ہیں جن کو لینا کہیں نہ کہیں مشٹ بنتا ہے باقی بولر سیکشن میں رادہ یاد ہو کی اوپر مرسک لے رہا ہوں اس میںچ میں اور اس کے بعد میں اسی ہوں گے باقی رادہ یادو کی پاس اس کے علاوہ اپشن ہے ارون دہتی روڈی ارون دہتی ریڈی جو ہے وہ زیادہ سیف اپشن بنتی ہے رادہ یاد ہوگی جیسے پر لینے کے لئے تو اگر چینج کرنا چاہو تو کر سکتے ہو کیپٹن وائس کی ویسے تو اس میچ میں کافی زارے پیکس ہے جس میں کی جیس سناسان یہاں سے ایک اچھی وائس کیپٹن اپشن بنت سکتی ہے ہیلی میتھیوز بھی ہے پٹ اتنی اچھی فرم میں ابھی ہیلی میتھیوز دکھی نہیں ہے جس طرح کی فرم کے لئے وہ جانی جاتی ہے اسی وائسے نیتز کا اگر برینٹ جو بیٹنگ بولنگ ابھی دونوں سے ٹھیک کر رہے ہیں امیلیا کر جو کی بیٹنگ بولنگ دونوں سے ٹھیک کر رہے ہیں تو اس وائے سے کیا ہے بھائی ایتنگ کی تیسرا اوپشن جو سب سے بیسٹ ہے وہ جیس سناسان کا ہی رہنے والا ہے تو یہ ہے ابھی کے لئے ٹیم اور سب چیز ہے بھائی اپ کو یوڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کرنا ہے چانگ کو سبسکرائب اگر نہیں کیا ہوا ہے فٹا وٹ سے کر لو باقی چلتے ہیں نہیں باقی ملتے ہیں آپ کو چلتے نہیں ہیں وہ شروعات والی لائن یاد رہتے ہیں تو باقی چلو ملتے ہیں آپ کو نیکش وڈیو میں بہت دی جارے چلتے ہیں